بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ تو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن کی بہت ہی آسان اور مزیدار ریسیپی شیئر کروں گی تو آج ہم بہت ہی تیسٹی اور دیلیشیز لیمن پیپر چکن بنائیں گے لیمن پیپر چکن بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی کوئیک ریسیپی ہے اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائیں یا دعوت ہو تو یہ تیسٹی چکن آپ بہت ہی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی مزے کا بلتا ہے تو چلیے اس تیسٹی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو لیمن پیپر چکن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن کو ہم نے دھو کر اچھی طرح سے ڈرائی کر لینا ہے تو میں نے یہاں پر پانسو گرام چکن لیا ہے اس کو ہم میرینیٹ کر لیں گے بہت ہی سیمپل مسالوں کے ساتھ میرینیٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ایک ٹی بل سپون نمک ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون ڈالیں گے پیسی ہوئی کالی میر ایک ٹی بل سپون ہم لسنڈر کا پیسٹ ڈالیں گے اور دو ٹی بل سپون فریش لیمن جوس ڈالیں گے ایک ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ ڈالیں گے اور آدھا کب ہم دہی شامل کریں گے دہی آپ نے بلکل گھاڑا اور فریش لینا ہے دہی زیادہ کھٹا نہ ہو آدھا کب دہی ڈال کر چکن کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیں گے چکن کو میرینیٹ کر کے ہم آدھے گھنڈے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے ہمیں آدھا گھنڈہ ہو چکا ہے اب ہم ایک کڑائی لیں گے آدھا کب آئل ڈالیں گے ثابت مسالے ڈال کر کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کر لیں گے مسالے فرائی کر کے ہم چکن شامل کریں گے چکن کا ہم ایک ایک پیس کر کے ڈالیں گے تو چکن کا ہم نے ایک ایک پیس اس طرح سے ڈالنا ہے اور جس طرح میں ہم نے چکن کو میرینیٹ کیا ہے اس کا استعمال ہم بات دے کریں گے سب سے پہلے ہم میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈال کر فرائی کر لیں گے چکن کو ہم نے میڈیم تو پھائی سلیم پر کلر چیز ہونے تک فرائی کرنا ہے تاکہ چکر کا کلر بھی چیز ہو جائے اور چکر نے جو پانے چھوڑا ہے وہ بھی خوشک ہوئی ہے تو یہ دیکھیں تہیر نے جو پانے چھوڑا تھا وہ بھی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور چکر کو بھی ہم نے دونوں سائدوں سے فرائی کر لیا ہے جب اس طرح سے چکر کا خوبصورا سا کلر آ جائے تو اس پر ہم مرینیشن ڈال رہیں گے اب ہم کور کر کے چکن کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے پکا لیں گے تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے تو چکن کو پکتے ہوئے بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں تو ماشا رہ سے بہت ہی مدے کی خوشکو آ رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تہیر کا پانے بھی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے تو جب تہیر کا پانے بلکل اس طرح سے ڈرائی ہو جائے گا تو اس کی ہم گریوی بنانے کے لیے تھوڑا سا پانی لیں گے تھوڑے سے پانے میں ہم ایک ٹیبل سپون کون فرار ڈالیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کون فرار کو اچھی طرح سے بکس کر کے چکن میں شامل کریں گے کون فرار ڈال کر تین سے چار منٹ کے لیے چکن کو پکا لیں گے اور جب اس طرح سے گریوی گھاڑی ہو جائے گی تو ہم ایک ٹی سپون پسی ہوئی کالی میچ ڈالیں گے ایک ٹی سپون کالی میچ ہم نے چکن کو میلینیٹ کرتے ہوئے ڈالی تھی اور ایک ٹی سپون ہم کالی میرش جو ہے وہ لاسٹ میں ڈالیں گے اس سے بہت ہی مدے کا فلیور آئے گا سلائس میں کٹنگ کیے وی لیمن ڈالیں گے جورین کا ادھرک لیں گے اور باریک کٹا ہوا ہر ادھرمیا ڈالیں گے ہر ادھرمیا سے گانش کریں گے ادھرک ڈالیں گے اور سلائس کیے وی لیمن ڈالیں گے اگر آپ لیمن ڈال کر چکن کو پکائیں گے لیمن کے چھلکوں کی وجہ سے چکن کی گریوی جو ہے وہ کڑوی بھی بن سکتی ہے تو اس پوائنٹ پر اب ہم نے فلیم آف کر دینی ہے اور چکن کو سرف کریں گے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا لیمن پیپر چکن تیار ہے بہت ہی کوئک اور مزے کی ریسپی ہے تو انشاءاللہ میری آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب زور کریں شکریہ اللہ حافظ